نمشکار دوستو دوستو ابھی آپ نے دیکھا کانوریاں کتنے گصے میں ہیں اور ان کا گصہ ہونا جائز بھی ہے یہ اتنی دور سے کانور لائے اور دلی میں اکنی کانور کو اکھنڈیت کر دیا گیا ان کی کانور کے پاس ماس کا ٹکڑا فیکا گیا دوستو اس ٹائم پولیس کہا تھی دلی پولیس کہا تھی دلی پرشاشن کہا تھی کیجریوال کی پولیس اور کہا تھا بی جے پی کی پولیس دوستو جو کانوریاں اتنی دور سے کانور لے کر آئے اور ان کا جو سمیہ ویست ہوا اور جو بھولے کے لیے ان کے پرتیق جو ان کی آستہ تھی ان کو تھےس پوچائی گئی ہندو کی آستہ کو تھےس پوچا گئی کانوریاں کی آستہ کو کیوں تھےس پوچائی گئی دوستو وہاں کے کیمرے کہا تھے دوستو وہاں کا پرشاشن کہا تھا دوستو ابھی آپ نے میری سکرین پر دیکھا میں بار بار یہ ویڈیو چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کانوریاں کتنے گسے میں ہیں اور ابھی ہم آپ کو کانوریاں کی پوری بات بھی سنائیں گے اور آپ کو یہ پوری ویڈیو شیئر کریں اس پوری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر انسان کو پتہ چل سکے کہ ہندو دھرم کو کتنا ٹھیس پہنچایا گیا اور کتنی ٹھیس کی بات ہے اور دلی سرکار کے لیے اور دلی پولیس کے لیے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ جو کانوریاں اتنی دور سے کانور لے کر آ رہے تھے وہ اتر پردیش سے نکلے اترہ کھنڈ سے نکلے اور دلی میں آگا ان کی کانور اکھنڈیت کر دیا گیا اور ان کی کانور کے پاس ماس کا ٹھکڑا فیقا گیا یہ دیکھئے یہ کے گریوال کی سرکار اور پرساسن پانچ کلومیٹر سے لے کر یہاں تک پانچ کلومیٹر تک کوئی پرساسن نہیں ہے کانور گھنڈیت کر چکے ہیں کانوروں پر ماس بھیک رہے ہیں اور جیٹی رو اور جام نہیں کرنے دے رہے یہاں تک کوئی میڈیا کچھ نہیں آ پائی ابھی تک اور کے گریوال بیٹھا بیٹھا کے تالی بجار آ رہا ہے دوستو ابھی اس کانوریہ کی ہم نے بات سنی آپ نے بھی اس کانوریہ کی بات سنی اس کا کہنا یہ ہے کہ پانچ کلومیٹر تک کوئی پرساسن نہیں ہے کوئی پولیس کرمی وہاں موجود نہیں ہے یہ اترا کھن سے نکل کر آئے ہیں اترا پردیش سے نکل کر آئے ہیں دوستو دلی میں آتے ہی ان کے ساتھ ایسا کام ہوا انہوں نے بتایا کیجریوال بیٹھے بیٹھے تالی بجارہے ہیں کیجریوال بیٹھے بیٹھے تالی بجارہے ہو گیا دلی میں آتے ہی ان کے ساتھ ایسا کام ہوا کون پرساسن کہا ہے آپ کا پرساسن کہا ہے آپ کے جیوال نے بھلاڑے نیلکن ساری دوازت جا کے کھاور لے گو ہی ان کے ساتھ ایسا کام ہوا نہ تو پورا جیٹی روز آم کرو ہم لے گے آلنے کم سا جل ہم چان لکل جا ہماری چاہے کے ساتھ کو کان لفظ